ملک بھر میں برسات سے پہلے بادلوں کی اینٹری ملک رہیرز ٹھائے عزلا میں بھی توفان کے باعث بجلی کا نصادی Design Duty جھنگ میں بارش کا پانی ڈی ایس کیو اسپال میں داخل کندیاں خاص میں توفانی بارشوں سے درائی سندھ میں پانی کی سطح بڑھ گئی درائی اٹک درائی کابل اور جناب براج سے پانی کی آمد کا حاصل سجاری جشما براج کی آٹھاریس پل ویز کھول دئیے گئے جعفر آباد میں ڈیرہ علایار اور قریب علاقوں میں گرچ چمک کے ساتھ بارش سے نشے بیلا کے زیرے آپ بجلی کے تمام فیڈرز ٹرپ کر کے محکمہ مصمیات کی کل تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی قومی سملی جلاس نے پھر ہنگام آرائی جمشید دستی کے مسلسل بولنے پر ڈیپٹی سپیکر قومی سملی برہم کہا بدماشی آپ کر رہے ہیں آپ چیئر کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں آپ نے ایوان نہیں چلانا قورم کی نشان دہی کر دیں عمر ایوب نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اتحادیوں نے احتجاج کی کال دی تو دفعہ 144 لگا دی گئی فارم سنتالیس کی چیف منسٹر اور پنجاب کٹ آؤٹ آئی جی نون پروفیشنل شخص ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں فاروق ستار نے کہا پوری دنیا میں غریب آدمی پر ٹیکس کی شرح کو کم کیا جاتا ہے بجلی گیس کے بل لوڈ شیڈنگ بنیادی مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے پیپرز پارٹی کے ارکان کی آج بھی قومی سملی شلاس میں علامتی شرکات لوڈ شیڈنگ کے ساتھ سارفین پر ایک اور بوم گرا دیا گھریلو بجلی سارفین پر مہانہ دو سو تا ایک ہزار روپے فیکس چارجز آئید نیپرہ نے بجلی کے نئے ٹیریف مطارف کرا دیئے اطلاق یکم جلائی سے ہوگا گھریلو سارفین کے بجلی کے بلوں میں مہانہ یونٹس کی خبت کے لحاظ سے چارجز مقرر کمرشل کے لیے تین سو فیصد اور سنتی سارفین کے لیے تین سو پچپن فیصد تک اضافہ ٹی اویو میٹر استعمال کرنے رہیش سارفین پر مہانہ ہزار روپے چارجز ادا کریں گے کراچی کے علاقے ابو الحسن، اسمہانی روڈ، اباس ٹاؤن اور گردونوہ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نیو کراچی میں کے الیکٹرک دفتر کے باہر شہریوں کا احتجاج پاور ہاؤس چرنگی جانے والی سڑک ٹائر جلا کر بلوک کر دی علاقہ مکینوں کو کہنا ہے کہ باقاعدگی سے بجلی کے بل ادا کرنے کے باوجود بجلی کی بندش کا شکار ہے کمبر میں بھی سیپکو کی جانب سے بجلی کاٹنے پر شہری سڑکو پر نکل آئے سیکیورٹی تھریٹس پر پنجاب بھر میں سات روز کے دفعہ 144 نافذ محکمہ داخلہ پنجاب نے جلسہ جلوس، ریلی، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی نوٹیفکیشن کے مطابق پابندی کے اطلاق دہشتگردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا صوبے میں امن و اماں کی موجودہ صورتحال اور سیکیورٹی تھریٹس کے وجہ سے لوگوں کو کوئی بھی عوامی اجتماع دہشتگردوں اور شرپرسندوں کا سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے جو امن و اماں کے لیے سنگین خطرہ ہے انتظامیہ کو حکم نامے پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہیدائی ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن پنجاب کی صوبے بھر میں ہرتال دوسرے دن بھی جاری لاہور فیصل آباد گجرمالہ راولپنڈی کے تمام بڑے اور چھوٹے ہسپتالوں کے آؤٹڈورس بن بہاولپور رحیم یار خان سرگودہ ساہیوال ڈی جی خان ملتان گجرات شیخوپورا اور کارا کے بھی تمام بڑے اور چھوٹے ہسپتالوں کے آؤٹڈورس بن ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن پنجاب کا مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان سٹوک اسچینج میں زبردست تیزی انڈیکس اسی ہزار پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ایک ہزار اکسونلنانوے پوائنٹس زافے کے ساتھ ہنڈرڈ انڈیکس کی اسی ہزار ایک پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈنگ آزاد کشمیر کے شریف غاجہ خرشید کی بازیابی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈرز کو اپنے دستخط کے ساتھ رپورٹ جمع کرانے کا حکم جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ دستخط کے ساتھ رپورٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ اس کے نتائج ہوں گے وزارت دفاع کے نمائندے کی عدالت سے پیر تک وقت دینے کی استعداد پر جسٹس محتن اختر کیانی نے کہا کہ پیر کو خالد ہو رشید کو اکیس دن ہو جائیں گے کسی دہشت گردی یا ریاست مخالب سرگرمی میں شامل ہے تو اس کے خلاف کارروائی کریں کوئی مجرمانہ فیل ہے تو کارروائی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا عدالت نے کیس کی سما 24 جون تک کے لیے ملتوی کر دی ساوات میں توہینِ قرآن کے الزام پر مشتل حجوم نے سیاہ کو مار ڈالا شہریوں نے پولیس کی زیر حراست ملزم کو تھانے سے نکال کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد جلا دیا پولیس کے مطابقی تلا ملنے پر ملزم کو حراست میں لے کر پولیس وین میں بٹھایا مشتل حجوم میں گاری روکر ملزم کی حوالگی کا مطالبہ کیا پولیس وین نے راستے میں مقامی رکن اسمبلی کے حجرے میں جانے کی کوشش کی تاکہ ان کی مدد سے لوگوں کو سنبھالا جا سکے حجرے کا دروازہ بند ہونے پر موبائل وین تھانے چلے گی مشتل شہری تھانے پہنچ گے اور ملزم کو تھانے سے نکال کر تشدد کا نشانہ بنایا پھر قریبی پل پر لے جا کر جلا دیا مشتل افراد نے پولیس ٹیشن میں موجود سامان اور گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی واقعے میں گیارہ افراد زخمی بھی ہوئے پولیس کے مطابق ہنگامرائی کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن صورتحال لمحوں میں بھی گڑ گئی قتل کیا جانے والے شخص کی شنار سلیمان کے نام سے ہوئی جو 18 جون سے مدین میں سیاحت کے لیے موجود تھا وزرعالہ فائبر پختنہا علی امین گنڈاپور کا مدین واقع کا نوٹس صوبائی پولیس سربراہ سے ریپورٹ طلب کر لی وزرعالہ کی عوام سے پورام رہنے کی اپیل پولیس کو صورتحال پر قابو پانے اور تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کی ہدایت واقعے کے بعد کلام سمیت دیگر علاقوں کی ہوتیلز بند کر دئیے گئے سیاہوں نے رات گاڑیوں میں بیٹھ کر گزاری کبھیر والا میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر بیٹی نے فائرنگر کے ماں اور تین بہنوں کو قتل کر دیا جانباکونے والوں میں 45 سالہ حسینہ بی بی 25 سالہ سمینہ بی بی 20 سالہ آمنہ بی بی اور 18 سالہ حلیمہ بی بی شامل ملزیم اندہ دھن فائرنگ کے بعد موقع سے فرار اطلاع پر پلیس تھانت صدر کبیر والا موقع پر پہنچ گئے مرحمتی کام کے دوران سکھر بیراج کے ایک دروازہ گر گیا امرجنسی نافذ دروازہ گرنے سے بیراج کے گیٹ نمبر سے 49 اور 49 کے پیلرز کو نقصان پہنچا سکھر بیراج پر امرجنسی نافذ کر کے بیراج پر ٹرافک کی روانی روکتی گئی بیراج کے گیٹ نمبر سے 49 سے پانی اوور ٹاپ ہو کر ڈاؤن سٹریم میں جانے لگا بلوچستان کی آئندہ مالی سال کے لیے 850 عرب روپے کا بجٹ آج صبحی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا ترقیاتی پروگرام کے لیے 200 عرب جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 600 عرب روپے رکھنے کی تجویز ملازمین کی تنخواں اور پنشن میں وفاق کی ترس پر اضافہ کیا جائے گا صبح میں 3000 سے زیادہ ملازمتیں دی جائیں گی اس ذرائع میں اکمہ خزانہ کے مطابق بلوچستان کے نئے مالی سال کا بجر سر پلس ہوگا صبح کو قابل تکسیم محاصل اور دیگر مدات میں 850 عرب روپے تک آمدی متوقع ہے چین کا علاق سطحی وفت آج پاکستان آئے گا وزیر اطلاع تطاعت تارڑ کہتی ہیں چینی وفت سی پیکس سے متعلق بات چیت کرے گا آنے والے دینوں میں پاکستانی معیشت کے حوالے سے اچھے خبریں آ رہی ہیں بلاول بھٹو نے حکومت کو بجٹ منظوری میں تعاون کی اقین دہانی کروا دی شہباز شریف سے ملاقات نے بلاول بھٹو نے وزیراعظم کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا وزیراعظم نے بلاول بھٹو کو تمام تحفظات دور کرنے کی اقین دہانی کرا دی بیشتر نقاط سے اتفاق جبکہ بعض معاملات کے حل کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی وزیراعظم نے کہا کہ ملکی ترقی اور خوشخالی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا وزیراعظم کی آئی جی کو کچھے میں پولیس اہلکاروں کو جدید ہتھیار چلانے کی تربیہ دینے کی ادایت اجلاس سے خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا کہ قرائم کرنے کے لیے ڈاکوں کے لیے پرائی بارڈر مینجمنٹ سسن بنائے کل ایس پور منصوبے کا افتتاقیہ آپ مجھے سیف سٹی پر کام ہوتے نظر آنا چاہیے وزیراعظم کی کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کے چار ریجنل کمپلیکس بنانے کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت چی ٹی ٹی ریجنل کمپلیکس کے لیے دو اشاریہ آٹھ ہر برپے کی منظوری دے دی مسلم دنیا کی پہلی مسلمان خاتون وزیراعظم شہید بن ازیر کا یوم پیدائش دختر مشرق کا لقب پانے والی شہید بی بی کس جون انیس سو ترے پن کو کراچی میں پیدا ہوئی آرکسپرڈ اور آکسپرڈ یونیورسٹی سے سیاستیات اقسادیات اور فلسفے کی جگریہ لی انیس سو ستتر میں اپنے والد ظلفکار علی بھٹو کی گرفتاری کے بعد سیاست کے میدان میں اتری عالمی اور ملکی سیاست میں اپنے والد کی طرح منفرد اور نمائع مقام حاصل کیا ستائز دیسیمبر دوہزار ساتھ کو راولپنڈی میں جان لیوہ حملے میں عوام کی محبوب لیڈر ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گئی بلاول بھٹو آج شام کراچی میں تقریب سے خطاب کریں گے